امبانی لیڈیس جب بھی کسی پروگرم کے لیے تیار ہوتی ہے تو ان کی چرچہ دیش ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوتی ہے لوگوں کی نگاہیں ان پر ایسے ٹھہر جاتی ہیں کہ ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے امبانی پریوار میں شادی کی شہنائی بجنے والی ہے اکیش امبانی کے چھوٹے بیٹے آنت امبانی اور رادکہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں حال ہی میں دونوں کو شادی کی حلدی لگائی گئی اور اس میں ایک بار پھر امبانی لیڈیس محفل لوٹ کر لے گئیں اس موقع میں ہونے والی دلہن رادکہ مرچند نے اصلی پولوں سے بنی ڈریس پہنی اور شنگار کیا ییلو کلر کے لہنگے کے ساتھ رادکہ نے پولوں کا ڈوبٹہ ڈالا اس ڈوبٹے کو موگرا سے بنایا گیا تھا جس کے کنارے پر گینڈے کے فول لگے تھے رادکہ نے اس ڈریس کے ساتھ لوگوں کو ایک نئے آلتی ٹرینڈ بھی دے دیا لوگوں کو ان کا یہ لک بہت زیادہ پسند آ رہا ہے یہی نہیں اس موقع پر امبانی پریوار کی بڑی بہو شلوکہ مہتا نے بھی دیورانی رادکہ کو ٹکر دے دی انہی دیورانی کی ہورڈ میں لہنگا چولی پہنے شویطہ ایک دم نئی نویلی دلہن کی طرح تیار ہوئیں انہوں نے اپنے آؤٹفٹ کو خوبصورتی سے گجراتی ٹیچ دیا دی کی رسم کے لیے شوطہ نے ملٹی لہنگے کو چنا جسے فیمس ڈیزائنر انامی کا کھرنا نے کسٹم کر کے ان کے لیے بنایا اس لکھ میں بہو رانی کو ان کی بہن دیا رانی نے سٹیلش کیا جس میں شلوکہ بہت خوبصورت لگ رہی نہیں تھی اس موقع پر امبانی پریوار کی اکلوتی بیٹی عیشہ امبانی نے منجارن لکھ سے دل جیتا عیشہ کو فیمس سیلیبرٹی سٹیلش انیتہ شروف نے سٹائل کیا عیشہ کی آؤٹفیٹ انڈو ویسٹن تھی جس میں انہوں نے ٹیسل ٹیسیل کے ساتھ ہالٹل نیکلائیڈ ٹوپ پینا تھا جس کے ساتھ ویسٹ تک ایک ساتھ دھیر ریٹ بلو اور گرین کرکی لٹکن لگی تھی تو وہیں اسے وائٹ سی شل سے فائنل ٹچ دیا گیا تھا وہیں نیکلائن پہ بنے پھولوں کا بورڈر شاندار لگ رہا تھا عیشہ کے لہنگے پر ہر کلی سے الگ الگ پیٹن بنائے گیا تھا جس میں کڑھائی سے دل بنا کر ان کے اندر تین پھولوں کا ڈیزائن بنایا تھا لیکن اس پوری پارٹی کی رونک نیتہ امبانی بنی انہوں نے شادی پر منیش منہوترہ کا ڈیزائن پہنا یہ انٹک کولڈ ٹریل کلاسک ہیدرابادی کرتا سینس وائر ہے جسے کھڑا ڈوبٹا ڈبل ٹرپ کے ساتھ پیئر کیا گیا تھا اس پر مہین کڑھائی انٹک زریور سدہ بہار درجودی سے سجایا گیا تھا دیکھنے میں یہ سوٹ بلکل ایک شاہی پہناوے کی طرح تھا ہلدی میں ساری امبانی لیڈیز ایک سے ایک بڑھ کے نظر آئیں ویل دوستو آپ کو کس کا لکس سب سے زیادہ اچھا لگا ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور زیادہ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سلیبی ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئی مزید ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ